موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای شینل دوسرا عشرہ بھی ختم ہونی پہ ہے اور اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کلی زمین واتو بلے ہے عشرہ مغفرت ہے اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں اور پوری امت کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں آمین آج آپ کے ساتھ سہری ٹو افتار روٹین شیئر کر رہی ہوں سہری کے لئے یہاں پر میں بنا رہی ہوں آم کا رس اور ساتھ ہی میں مزیدار سے آلو کے پراتھے بناوں گی آم کا رس کیسے بنتا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دے دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے آم لینا ہے اور اس کو اچھے سے سکویز کر دینا ہے سارا ساری گھٹلی ریموف کر دینا ہے اور جتنا بھی اندر اس کا پلپ ہے وہ سارا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے نکال دینا ہے اب اس میں میں ہاف کپ دودھ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی آپ نے تھی ٹیبل سپون چینی ایڈ کرنی ہے اگر منگو جو ہیں زیادہ میٹھے ہیں تو چینی آپ کم کر لیے گا پھر اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے آپ نے وسک کر لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کو وسک کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسے کسی بھی باول میں یا کسی بھی سرونگ ڈش میں آپ اسے نکال لیں اور آپ اسے سپون سے کھائیں یا پھر پراتو سے بھی آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں یہ ریسپی میری مدر ان لوگ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں مجھگہ عطا فرمائیں آمین اور ان کی بکشش فرمائیں آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کیجئے گا تو یہ مزہدار سی ہمارے آم کرس کی ریسپی ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب یہاں پر میں نے فروزن پراتھے نکال رہی ہوں پھر سے جو کہ میں نے خود بنایا ہے یہ آلو کے پراتھے ہیں نورمل پراتھے نہیں ہیں اس کو جب میں پرپریشن کر رہی تھی رمضان کی تو ساتھی میں نے پراتھے بھی بنا لیتے ڈیفرنٹ کی سیمکے تو یہاں پر میں نے آلو کے پراتھے نکال لی ہیں ٹائم سہری میں تھوڑا کب ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر دو بین رکھ لیے تھے تو ساتھ ساتھ دونوں میں بن رہا تھا لیکن یہاں پر جو نون اسٹک کوا تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار اسٹک ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس کو چھوڑ کے اسی طوے پر سارے پراتھے بنائے فرس ٹائم میں نے آلو کے پراتھے فریز کر کے رکھے تھے اور آپ ریزرل دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہ بن رہے ہیں بلکل لگ رہا ہے کہ فرش ابھی ہی بنائے ہیں اور ابھی ہی آپ دیکھ لیں کتنا زبردست اوپر سے کرسپی کلر آرہا ہے بس آپ نے جس طرح کرتے ہیں پراتھا اسی طرح سے بنانا ہے تو یہاں پر پراتھے ریڈی ہوتے جا رہے ہیں اور میں پلیٹ میں رکھتے جا رہوں اسی طرح سے میں نے دوسرا پراتھا بھی رکھ دیا ہے تھوڑا سا جب یہ سوفٹ ہو جائے تو آپ نے ٹرن کرنے کے بعد تھوڑا سا آئی لگانا ہے اور اچھے سے سیکھ لینا ہے کہ کرسپی ہو جائے سہری میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پراتھیں آسکرے تھے اور ساتھ ساتھ چیزیں میں نے ٹیبل پر رکھنا شروع کر دی تھی منال بھی آج ہمارے ساتھ سہری میں تھی ماشاءاللہ سے ہزمنٹ کے ساتھ ساتھ منال کو بھی عام کرس بہت پسند ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں سپیشلی تیار کری تھی کہ ان کی یاد تازہ ہو جائے اور بہت اچھے سے وہ انجوائے کر سکیں سہری یہاں میں نے ہزمنٹ اور منال کو سہری دے دی تھی کہ آپ لوگ جلدی سے کھا لیں اس کے بعد میں نے بھی اپنا پراتھا بنا لیا تھا اور میں نے بھی اچھے سے یہ انجوائے کیا آلو کے پراتھے فروزن کس طرح کرنا ہے اس کی ریسپی میں نے اس لیے نہیں دی کیونکہ میں یہ فرس ٹائم ٹرائے کر رہی تھی اور میں جب تک وہ اس ریسپی شیئر نہیں کرتی جب تک کہ میں خود ہی پروف نہ کر دوں تو یہاں پر یہ زبردست مجھے ریسپی بلکل ٹھیک لگی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو فروزن آلو کے پراتھے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سہری سے الحمدللہ فارق ہو گئے تھے ساتھی فجر کی نماز اور قرآن شریح میں فجر کے بعد میرا مزٹ ہے میں نماز کے بعد ضرور پڑھتی ہوں اور اب میں زہر کے بعد بھی پڑھنا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اس وقت بچے سکول گئے ہوئے ہوتے ہیں تو آرام سے اس وقت بھی قرآن پڑھ لیتی ہوں یہاں پر دیکھئے بلکل روشنی ہو چکی ہے اور یہاں پر کبوتر بھی کھانے کے لیے آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے اس تھوڑی ہی دیر بعد سکول کا ٹائم ہو گیا تھا اور آج بسمائی سکول میں ڈاکٹر بن گئی تھی چھوٹو بسمائی ڈاکٹر کتنی کیور لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے اسکول میں کمیونٹی ہیلپٹے منائے جاتا تو بسمائی ڈاکٹر بن کر گئی تھی ماشاءاللہ سے اب یہاں پر تین تھارٹی ہو چکے تھے یوسف اٹھ چکے تھے اس لیے مجھے بھی اٹھنا تھا ان کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے یہاں پر دودھ بوائل ہو کے گھر گیا تھا تو پورا ہی آور مجھے صاف کرنا پڑا رمضانوں میں جتنا آپ بچنا چاہیں کاموں سے اتنا ہی کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ آرام سے اچھے سے میں نے صاف کر لیا تھا ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ اب بچوں کے سکول کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ان کے لیے میں یہاں پر لنج بنا رہی ہوں مران نے کہا تھا کہ انہوں نے سالن سے پراتھا کھانا ہے تو یہاں میں نے ان کے لیے پراتھا بنا دیا تھا اور انہیں لنج کر لیا تھا لنج ونج کر آگر بچوں کو تو پھر میں باہر گئی تھی کچھ کام تھا ہزبینڈ کے ساتھ اور پیچھ میں اثر کی نماز بھی ہو گئی تھی سامنے مسلح انیسہ پاپا جائیں گے ادھر اوپر ہے میں آگئی ہوں مسجد میں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لیٹی سپارڈ ہے پورا یہاں سے یہاں تک ساتھ میں فریش ہمیشہ ہوتا ہے یہاں پر اس میں پانی اویلی بل ہوتا ہے اور اوپر کا بھی مجھے ایسے ہے اس طرف جو ہے وہ پورا بیچ میں انہوں نے یہ دیوار کھڑی کی بھی اس کے اس طرف مردوں کا ہے تو ابھی ازان ہوئی ہے نماز پڑھیں گے نیچے جماعت ہوگی جب میں سٹارٹ کروں گی آپ کتنے بھی امپورٹنٹ کام سے جا رہے ہو لیکن اگر بیچ میں ازان ہو گئی ہو نماز کا ٹائم ہے تو رکھ کر نماز پڑھ لیجئے یہی کام آئے کا آخرت میں بھی ہمارے ماشاءاللہ سے سعودی عرب میں ایک سے بڑھ کر ایک مسجد ہے اور اتنی اچھی مسجدیں یہاں پر بنی ہوئی تھی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس عبادت ہی کرتے رہیں آپ یہاں سکون سے بیٹھ کے چھوٹا سفریر ساتھ میں ایسی چیئرز آویلیبل ہیں جو پڑھ نہیں سکتے وہ چیئر پر بیٹھ کے پڑھ رہے ساتھ میں قرآن شریف کا اوپر سٹینڈ بھی رکھا ہوا ہے اور لائن سے یہاں پر سارے ٹیشو رکھے ہوئے ہیں ادھر چیئرز آویلیبل ہیں قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں وہاں پر رکھیں قرآن شریف وہ رہے ہیں ٹھیک ہے آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں تو میں اب نماز کا اندزار کر رہی ہوں والبس آپ آئیں گے پھر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے اثر کی نماز پڑھ لی تھی بہت اتمنان سے بہت سکون سے اور اب ہم جا رہے ہیں جس کام کے لیے ہم نکلے تھے وہ ہمیں کرنا ہے ٹائم بہت کم ہے افتار کٹ کا وقت بھی ہونے والا ہے اور سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں امام صاحب کا گھر ہے ہر مسجد کے ساتھ امام صاحب کا گھر ہوتا ہے ان کی پوری فیملی کو اچھا سا بڑا سا گھر بنا کے دیا جاتا ہے بہت اچھے سے ان کو رکھا جاتا ہے الحمدللہ موسم ابھی تک اچھا چل رہا ہے اتنی گرمی نہیں ہوئی ہے لازٹ ٹائم رمضان میں بہت گرمی تھی ابھی کے روزے ماشاءاللہ سے لازٹ ائر سے بہت اچھے جا رہے ہیں کام ہمارا ہو گیا تھا یہاں پر روزہ کھڑ رہا ہے چھے بجے اور اس ٹائم ہو رہا تھا پونے چھے تو رستے میں سے ہم نے افطاری لے لی تھی رومینسیا سے مندی لے لی تھی اور شوایہ لے لیا تھا ساتھی سوپ اور کنافہ لے لیا تھا کیونکہ آتے وقت اتنا ٹائم نہیں بچاتا کہ افطاری میں آ کر گھر میں بناوں ایک بہت پیاری بہن نے کمیٹ کیا تھا کہ آپ ساری چیزیں گھر میں بنا لیتی ہیں کچھ بزار سے بھی منگالیا کریں تو لیجئے آج ساری افطاری بزار کی ہے تو چلے آئیے روزہ کھولتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس جاتے ہیں لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے آپ نہ رکھیے گا دیر سارا خیال خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم موسیقی